ہلو فرینڈ ویلکم ٹو کبیت آمینہ آج آپ کے لئے لے کر آئیں پنچابی چھولے مسالہ جو بہت ہی شاندار بنتے ہیں ایک بار جو آپ بنائیں گے گوٹو ریسپی ہو جائے گی ہر حق تا چھولے بنائیں گے اگر آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد پسند آئے تو دی جی ڈہیٹ سارب پیار اسے لائک کر کے ساتھ ہی میرے چینل کو سسکرائب ہوں نہ بلکل نہ بھولیں تو چلیے بینہ ٹائم ویسٹ کر کے شروعات کرتے ہیں اسے مزیدار ریسٹی بنانے تو اس کے لئے دو کپ چھولے اوور نیٹ ساپ کر کے رکھ دیئے تھے صبح یہ دیکھو اچھے سے فول گئے ہیں پانی بھی ڈسکارٹ کر کے دو بار دو بار پانی سے اچھے سے دھول لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی ہم اس کو کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے تاکہ ہمارے چھولے اچھے سے گلچائیں آپ دیکھ سکتے ہیں انہیں چھولے کو ٹرانسفر کر دیا ساتھ میں اس میں پانی ایٹ کر دیں گے ہمارے دو کپ پانی ہیں ساتھ ہی ساڑھے تین کپ ہمیں پانی لینا ہے دو کپ ہمارے چھولے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم دو ٹی بیک سے ایٹ کر دیں گے اس میں سیفٹی فن لگے ہوتے ہیں اس کو دھیان سے نکال کے میں ایٹ کرنا سپ دھاگے سے بندھا رکھنا ہے ساتھ میں ون ڈیبل سپون نمک سامل کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں کچھ ثابت مسائلے بھی شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو انچ لکڑی کا ٹکڑا لے لیا دو دیج پتہ چار لانگ دو بڑی لائچی دو جھوٹی لائچی شامل کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے دالیں گے تو ہمارے چنے بہت اچھے بنتے ہیں ٹی بیک سے کم پنجائبی الگ فلیور آتا ہے آپ ایسا جرور ٹرائی کریں پھر ہم پریسل لگا لیں گے پانچ مناٹ ہائی فلیم پر پانچ مناٹ سلو فیم پر کک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم کو سانتے مصالے لیں گے اچھے سے اس کو بھنائی کر لیں گے ہم نے چار ہری میرچ ٹو ٹیبل سپون دھنیا ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون کالی میرچ اچھے سے اس کو شونٹے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں فلیم کو اکڑم سلو رکھنا ہے اس کو شونٹے کرنا ہے تب تک کنے گے جب تک اس میں اچھی سے خوزبو نہ آ جائے تب تک ہمیں اس کو سونڈے گناہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چلاتے ہوئے برابر تاکہ ہمارے کہیں سے لگے نہیں نظیرے میں اچھے سے ہمارے مسالے ہو گئے ہیں اب اس کو ہم فائن سپورٹر بنا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں بیس نٹ ہو چکے ہیں ہمارے چھولے بھی گل گئے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں اب ہم جو بیک رکھے ہیں ٹی بیک اس کو نکال دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے کر لیں گے ہمارے چھولے گلے ہیں کہ نہیں اب چلو دوسری طرف ہم کڑھائی رکھ لیتے ہیں جب کڑھائی ہیٹ ہو جائے گے ہم سرسو کا تیز شامل کر دیں گے ہم نے لگ بک سو گرام سرسو کا تیل شامل کیا ہے ہم نے چار پیاج کو فائن سا چوپٹ کر لیا تھا اس کو دال دیں گے اس کو گولڈن فرائی کرنا ہے ہمیں فلیم کو میڈیم رکھنا ہے چلاتے ہو اپنے پیاج کو گولڈن فرائی کرنا ہے براؤن سا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو گولڈن فرائی پیاج ہماری ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ میں ہم 2 ڈیبل اسپون ادرا گلاسون کا پیسٹ شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ادرا گلاسون کا پیسٹ شامل کر دیا ہے اس کو بھی ہم بھون لیں گے لگ بک ایک دو منٹ تک بھون لگیں تاکہ ہمارے ادرا گلاسون کا کچھا پن ختم ہو جائے ساتھ ہی کچھ سوکے مسالے بھی سوکے مسالے بھی شامل کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں 1 ڈیبل اسپون لان مرچ پاورڈر 1 ڈیبل اسپون آمچور پاورڈر ساتھ 1 ڈیبل اسپون کس میری لال مرچ پاورڈر 1 ڈیبل اسپون ہلدی پاورڈر اچھے سے مکس کریں گے اس کو بنائی کریں گے لگ بک ایک دو منٹ تک اس کو بنائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو منٹ تک ہمارا پھونچ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے تمائٹر 3 کسی نے پیسٹ بنا لیا اس کو بھی سامل کر دیں گے اسے پاورڈر ہمیں تمائٹر لال والے گلی والے لیں گے تاکہ ہماری گریوی کا چھولے کا فلیور بہت اچھا ہے اس کلر بھی بہت اچھا ہے اسے طرح اگر ہم کچھے تمائٹر لیں گے ہمارا کلر اچھا نہیں آئے گا ہمارا گریوی ہمارا کھٹا بھی ہو جائے گی سدھیان دیں کہ ہمیں ٹاماٹر لال اور گلے ہوئے لینا ہے اس کو فائن سا پیسٹ بنائیں گے اس کو اسامل کر دیں گے اس کو بھونائی کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دو سے دین مر تک بھونائی کیا ہے اب اسی پوائنٹ پر ہم نے جو پورڈر بنا لیا تھا جیلا کالی مریچ دھنیا لال مریچ کا پورڈر بنا لیا تھا اس کو ڈال دیں گے اس طرح پورڈر بنا کے ڈالیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے بہت ہی ایمی اگدم پنجابیوں والا ساتھ رہتا ہے ایک بار آپ جرور ٹرائی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے بنائی کرنا ہے تب تک بنائی کرنا ہے جب تک مسالے تیل کو نہ چھوڑ دیں مسالے دانے دان نہ ہو جائے جب تک ہمیں بنائی کرنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی مسالے بنچ گیا ہے اسی کے ساتھ ہی ہم نے چھولے شامل کر دینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی بوائل ہونے تک پکائیں گے بوائل ہونے لگا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس کو ہم نے میڈیم فلیم میں لگ بھگ دس سے بارہ منٹ پکائیں گے تاکہ ہمارے چھولے مسالے اچھے سے کوک ہو جائے ساتھ میں چار ہری میڈی ڈال دیں گے اس سے ساتھ بہت اچھا ہاتا ہے ہری میڈی سے ہمیں بند کرنے نہ ہے دس سے پندر منٹ تک اچھے سے پکانا ہے تاکہ ہمارے چھولے اور مسالے اچھے سے مکس ہو جائے دس سے بارہ منٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتا اچھا کلر آیا ہے خوشبک پورے گھر میں فائل گئی ہے چلا لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ساندار مجھے کا پنچابی چھولے بن کر ریڈی ہو گیا ہے اب ایک بار جرور ٹرائی کریں اور بتائیں ہماری ریسپک کیسی بنی ہے اب ہم پلیٹنگ کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی دیشٹی بہت ہی دلیشیر بنتا ہے اب ایک بار جرور ٹرائی کریں اسے سر پر کر لیں گے اسے چھولے سے کلچس چاول کسی کے پاس ساتھ کھا سکتے کریں